اس کے خون بہتا تھا داتھ ٹوٹے ہوئے تھے بال نوچے ہوئے تھے اور اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہے کیا پاکستان کی اوپر قبضہ ہو گیا ہے یہ دس سال کی قید تنہائی کے بعد اس کا سوال ہے کیا پاکستان پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے کہ میں لہو لہان ہوں اور کیوں کہ میرے کپڑے اتارے گئے اور قرآن پاک میرے قدموں پر پھیکا گیا یہ حافظ قرآن یہ عالمہ یہ ایم آئی ٹی اور برینڈائز جیسی یونیورسٹیز کی اوورڈ یافتہ اس کے قبضے اتارے گئے قرآن ٹھیکا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر سے چلو ہی نہیں تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا قبضے نہیں دیے جائیں گے اور جب چلنے سے انکار کیا تو مار مار کے لہو لہان اور بے ہوش کر دیا اس نے ایک سوال کیا کہ میری نہیں کلام پاک کی بے حرمتی تو رکھوا دیجئے کوئی ایک مسلمان نہیں کوئی کیا پورے بھرے پاکستان میں ایک شہدائی رسول نہیں کہ وہ کلام پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہو جانا تھا نبی اللہ اس کے برد پھر پھر کے اس کے اوپر چلنے کو کہتے مجھے بھرہ نہ کر کے وہ بھی کیا ہو گیا ہے میری قوم کو کہا ہے میرے نوجوان کہا ہے ابن قاسم کے شہدائی کہا ہے اقبال کے شیر پڑھنے والے کہا ہے یہ سب سنا خان تقدیس مشرق کہا ہے میں پوچھتی ہوں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آفیہ ہم سے گئی تو آفیت بھی چھن گئی اب آفیہ اب اللہ تعالیٰ سے آفیت اور امریکہ سے آفیہ طلب کرنے کا وقت آ گیا ہے آپ یوتھ اگر کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہیں اور یہ ظلم ختم ہوگا بہت بہت شکریہ